انتخابی حلقوں میں ترقیاتی کاموں پر دوسری بار قدگن نگران وزیر علیہ پنجاب نے انتخابی حلقوں میں ہونے والے کام پر اعتراض اٹھا دیا نگران وزیر علیہ پنجاب نے انتخابی حلقوں میں کام کروانے سے متعلق کیس کمیٹی کو دوبارہ بھیج دیا تفصیلات کے لئے بات کرتے ہیں زین العابدین سے زین آگاہ کیجئے زین سے رابطہ منقطع ہوا ہے انتخابی حلقوں میں ہونے والے کام پر اعتراض اٹھا دیا گیا ہے سیکٹی ہاؤسنگ اور سیکٹی خزانہ پر مستمیل کمیڈی کو ذمہ داریاں تفییز کمیڈی ترقیاتی کام سے متعلق اپنی جام میں ریپورٹ پیش کرے گی زین سے رابطہ بحال ہوا ہے ان سے مسید جانتے ہیں جی زین بتائیے گا یہ پنجاب حکومت کی جانت سے نمبران نے کومی و سبائی سمبلی کے حلقوں میں ترقیاتی کا پلان تو بنایا گیا تھا لیکن اب لڈی اے کے اس پلان کو دوسری مرتبہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ لڈی اے کی تجابیز پر دوبارہ لڈی اے گورننگ بوڈی نے اطرازات اٹھا دیا ہے اس طرح ان کومی و سبائی سمبلی کے حلقوں میں جو سی بریج ووٹر سپلائی اور پی سی سی کے کام کیے جانے سے ان کے اوپر دوسری مرتبہ قدگن لگ سکا ہے نگران وزیرالہ پنجاب نے انتخابی حلقوں میں ہونے والے کاموں پر اطراز اٹھا دیا ہے اور نگران وزیرالہ پنجاب نے ان حلقوں میں کام کروانے سے متعلق جو کیس ہے وہ کمیٹی کو دوبارہ بیجنے کے احکامات جاری کر دی ہیں جس میں سگریٹری ہاؤزنگ اور سگریٹری خزانہ پر مشتمل کمیٹی کو ان کیسز کو ریویو کرنے کی ذمہ داری تفریز کی گئی ہے اور یہ کمیٹی ترکیاتی کاموں سے متعلق اپنی ریپورٹ پیش کرے گی اس کے علاوہ اس کمیٹی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ترکیاتی کام کروانے سے قبل الیکشن کمیشن سے اجازت لی جائے یہ ڈویجنل ورکنگ پارٹی نے سات عرب روپے کے منصوبوں کی مندوری دی تھی جس کے تحت نہور کے تمام کومیگ اور سوائی سمبلی کے حلقوں میں پی سی سی وریج اور ہورٹر سپلائی کے کام کیے جانے تھے لیکن اب وزیراعلا پنجاب کے اعتراض کے بعد ان حلقوں میں ترکیاتی کاموں پر تگزن لگ سکا ہے اور اب یہ کمیٹی کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ فیصلہ کرے گی کہ آیا کب ان حلقوں میں ترکیاتی کاموں کا اگر لیا جائے آپ کا بہت شکریہ